رفع ادین خدا کی خسم رسول اللہ کا عمل ہے مگر سنت نہیں ہے حکمت ہے آپ کہاں تھے جانی بابا مسئلہ کو سمجھئے گا بول بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابتدائی دور تھا نماز کا بلکل نماز فرض ہوئی صحابہ اکرام نئے نئے لوگ مسجدوں کو آ رہے کر رہے ہم معلوم ہے پھر باپ کو باپ سے کہا چاہا تو اس دور میں خالی مسلمان نماز کو نہیں آ رہا تھا مسلمانوں کے بیٹ میں کچھ منافق ہیں تھے تھے کافر نفاق کے ساتھ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مسلمان ہیں بولتے تھے ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو ان لوگ کیا کر رہے تھے نماز کو آتے آتے چھوٹے چھوٹے بتاں بغل میں رکھے لارہے تھے اے دیکھ لو کچھ بھی جیسے ہی سجدے میں جا رہے بت نکال رہا سامنے رکھ رہا سجدہ بت کو مار رہا بود کو سجدہ مار رہا مسلمان خدا کو سجدہ کر رہے یہ ایک بگ بخ منافق بود کو سجدہ کر رہا یہ ایک بگ بخ منافق بود کو سجدہ کر رہا ارے دیکھو جی انہیں دونوں ہاتھاں بھی ڈال دیا پیرہ بھی ڈال دیا گھٹنے بھی ڈال دیا پیشانی بھی ڈال دیا ابھی کیا ہونا تو کیا سمجھ رہا اس کو سجدہ کر رہا علی کو انہیں سجدہ نہیں کر رہا رہے ولی کے خدموں کو چوم رہا اس کا خطرہ چیک کرو یہ مسلمان ہے نبی کا ماننے والا ہے کہ نہیں کس نے ہندوی نہ نہیں نکلے بچوں حضور کو بولے یا رسول اللہ ان لوگ عجیب و غریب حرکتہ کر رہے ہیں نماز میں بوتاں لے کے آ رہے ہیں لے کے آ کے سجدہ کرتے ہوگا تو صاحب میں رکھے اس کے اپنے سجدہ کر رہے ہیں نبی پاک فرمائے کہاں رکھ رہے ہیں بوت بغل میں رکھ رہے ہیں یا رسول اللہ ایسا نکال دیکھ آپ اوہ یا چھڑ دے ہو پای کھانی رکھ رہا ہو پورے سب کانٹیننٹ میں ایک آنی کرا دیا وہ جی منافق بوت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفل یہ دین ہوتا تھا منافق تو بوت پرست آئی نہیں تھے بوت پرستو تھے مکہ میں مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے اور یہودی ایک خدا میں بلیف کرنے والے تھے وہ بوت پرستو آئی نہیں تھے وہ تو ان کو امی کہتے تھے بوت پرستو کو وہ تو بڑا برا جانتے تھے بوت پرستی کو تو یار کوئی سوچے تو صحیح کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بوت پرست آئی نہیں تھے پھر انہوں نے بوت کیوں راکھ کے آنا تھا اور اس نبی کے پیچھے جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہو اور حضرت علی بھی کھڑے ہو کسی کی جرت ہے بوت رکھ کے کھڑا ہو جائے بھائی لوجک تو صحیح استعمال کرتے ہیں عید کی نماز کے دن اینا دے چنگے لائے کرو گے آج تے بچو جی تسیوی رفعہ دین کرو گے آئے ہو نا دار دھلے آج تے تسیوی بند رکھ کے آو گے آج تے تسیوی مکیاں مارو گے وہ ساری گھالیاں جو یہ آپ کو دیتے ہیں عید سے ایک رات پہلے ان کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا کریں کہ بچو جی صبح صبح تسیوی رفعہ دین کرو گے کس مو نل کرو گے کس بوتی نل کرو گے مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے کٹ کر دیتا نفی کو دینا چاہتا